ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں تو بھئی ٹھیک تھاک ہوں اور میں آئی ہوئی ہوں جھیل سیفل ملوک پہ اس جیپ کے اندر جیپ فرنڈز تو ناران سے سیفل ملوک کا جو راستہ ہے وہ جیپوں میں ہی تیہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں کی روڈیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اور جیپوں میں بھی اتنا کوئی ہلے ہیں نا اتنا کوئی جیپ مشکل سے چڑی ہے پہاڑوں پہ اور اتنا پھتریلا علاقہ تھا کہ بس میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہیل ہیل کے پیٹ میں درد ہو گیا اور فرنڈز یہاں پہ بہت شدید سردی ہے بہت شدید اور یہ دیکھ رہے ہوں گے سب لوگوں نے دو دو تین تین سوائٹرز پینے میں کیپ پینی بھی ہے اور بورڈ جیسے موٹے موٹے سے چلے جا رہے ہیں مگر فرنڈز یہاں آکے جب نار ہم لوگوں نے دیکھا جیل سیفل ملوک کو تو ساری ہماری تھکن نکل گئی اور اتنا کوئی خوبصورت ویو تھا اتنا خوبصورت کہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ جو وہاں جا کے دیکھنے کا ہوتا ہے نا تو وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے بہت ہی حسین اور پہاڑوں کے بیج میں بلکل بلو کلر کی یہ جیل سیفل ملوک بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور دیکھیں یہ سیزن تھا تو کافی لوگ آئے ہوئے ہیں اور حالانکہ دھرن تھی بہاڑوں پہ دیکھیں برف پڑی ہوئی ہے مگر شکر ہے ابھی راستے میں اتنی برباری کوئی نہیں ہوئی تھی ورنہ تو یہاں کا راستہ سارا بلوک ہو جاتا ہے اور یہاں آیا نہیں جاتا اور آج کل یہ نومبر کا اینڈ چل رہا تھا تو یہاں پہ اس وقت بھی برباری کچھ ہوئی ہوئی ہے بہاڑوں پر تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور موسم کیونکہ پھر بھی کافی بہتر تھا وہ نومبر کے مہینے میں ٹھیک رہتا ہے دسمبر وغیرہ میں بہت زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے اور بہت برباری ہوتی ہے تو جب یہاں کوئی بھی نہیں آسکتا تو اس وجہ سے یہاں تھے کہ اس وقت کافی سارے تیوریس موجود ہیں اور ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تھنڈ ہیں اتنی تھنڈ ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو جی پہ سیکوئی ملوک جھیل اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں سے تو جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اور فرنس لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں سے آگے ایک اور جھیل ہے اور وہ بلکل آنسو جیسی ہے اور اس کا نام بھی آنسو جھیل ہے تو وہاں پہ بھی اکثر لوگ جا رہے تھے مگر وہاں کا راستہ بہت خراب تھا اور وہاں پہ جیپ بھی نہیں جا رہی تھی وہاں پہ گھوڑوں پہ جانا تھا تو ہم نے سوچا چلیں نیکس ٹائم کبھی وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور کچھ لوگ جا رہے تھے مگر مجھے تو بہت ڈل لگ رہا تھا راستے بہت خراب تھے تو ہم نے سوچا اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں یہ دیکھیں گھوڑوں پہ جا رہے ہیں لوگ تاکہ ہم جلدی سے جلدی ناران پہنچ جائیں اور اندھیرہ نہ ہو راستے میں کیونکہ اتنی خراب رو رہے تھی اور ہم لوگ اب واپسی کے لئے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کوئی بیٹھا ہوا تھا پتہ نہیں کون ہے یہ وہ ہے باس بیٹھا ہوا تھا اور اتنے خطرناک اس کے ناہندے لوگ اس کے ساتھ ویڈیو اور پکچرز بنا رہے تھے اور یہاں پکوڑے فیش وغیرہ فرائی مل رہی تھی مگر ہم نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ ہمیں بہت ٹرن لگ رہی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں واپس اور اپنی جیپ کو ہم دیکھ رہیں گے کہاں ہیں تو فرینڈز اب آپ مجھے اجازت دیں اور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ